بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں انتہائی غم کی کیفیت میں کہ دو دن قبل باجوڑ میں ہونے والا سانیا جو کہ انتہائی علمناک ہے اور انتہائی دل سوز ہے کہ جب جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکرز کنونشن ہو رہا تھا اور اس میں بمپلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ کئی جانوں کا زیاہ ہو گیا کئی لوگ ابھی بھی زخمی ہیں اور وہ ننے ننے بچے ان ننے ننے بچوں کی آہیں ان کی سسکیاں دل کو انتہائی مغموم کر دیتی ہیں آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں اور یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ کیا اس ملک میں رہنے والے بشندوں کی جان کی بھی حفاظت اس ریاست میں نہیں ہو سکتی اور وہ پتھر دل لوگ جنہوں نے اس طرح کا واقعہ کیا اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ وہ لوگ ان کا آخر کیا قصور تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہے تھے جو دین کی سربلندی کے لیے آپس میں مشاورت اور بیانات کر رہے تھے کئی لوگ ایسے تھے کئی گھر والیاں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے سہاگوں کو یہ سمجھ کر گھر سے صبح کے وقت روانہ کیا تھا کہ یہ وہاں پر جائیں گے علماء کی بیانات سنیں گے اور وہاں پر سن کر اس کی وجہ سے معاشرے کی اچھی اصلاح ہوگی اپنے بچوں کی تربیت کریں گی لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ شام کو ان کا لاشہ بھی نہیں ملے گا ایک لاش تو ایسی آئی کہ ان کی صرف پاؤں ملے اور ان سے ان کا بھی جو اب پیچانا جائے گا یا ڈی این نے ہوگا پتہ لگے گا کہ یہ لاش کس کی ہے اس موقع پر جبکہ ساری قوم غم کی کیفیت میں ہے وہ لوگ جو ہسپٹل میں ہیں اور وہ کارکنان جمعیت علماء اسلام کے انتہائی جو ہے تشویشناک حالات میں ہسپتال میں ہیں لیکن اس موقع پر یقین جانیے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے ایسے لیڈر کو نہیں دیکھا کہ جو اس طرح محبت کے ساتھ اور رو رو کر اور دلی ایک غم کی کیفیت میں اپنے کارکنان سے مل رہا ہے اور وہ کارکنان اپنے قائد کے ساتھ مل کر رو رہے ہیں اور وہ کارکنان کے ساتھ ان کے موں پہ اور ان کے سروں پہ بوسہ دے رہا ہے اور اتنی غم کی کیفیت میں تکلیف کی کیفیت میں بیٹ پہ لیٹے ہوئے بھی وہ کارکنان اپنے قائد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد آپ حسلہ مت چھوڑنا ہم آپ کے ساتھ ہیں یقین جانیے ایسے لوگ کم ہی دنیا میں کسی کو ملا کرتے ہیں ایسے لوگ کم ہی کسی جماعت کو ملا کرتے ہیں آج اس قائد جمعیت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اس غم کی کیفیت میں ان کی ہسپیٹل میں جاتا ہے ان کی دل جوئی کرتا ہے اور ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے حسلہ نہیں چھوڑنا آپ نے اپنے عظم کو مسمم رکھنا ہے اور آپ نے اسی راہ پر کاربند رہنا ہے اور بالخصوص جو لوگ اس شرمناک واقعہ میں شریک تھے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے انتہائی دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے پھٹکار اور لانت ہے کہ جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آخر ان کا کیا قصور تھا ایک بچے کی ویڈیو جو آپ سکرین پر دیکھ رہے بھی ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ کہ وہ بالکل یتیم اور اس کو وہ وہاں پر کوئی ٹافیاں یا ایسی جو بھی کوئی چیز بیچ رہا تھا وہ بھی اس واقعہ میں شہید ہو گیا اس کی ماں اس کا گھر میں انتظار کر رہی ہوگی کہ کب یہ بچہ آئے گا اور یہ گھر میں کچھ چار پیسے لے کر آئے گا شام کو ہم اپنا چولہ جلائیں گے لیکن ان معصوم معصوم جانوں کا بھی زیا کر دیا گیا ان نوجوان علماء کو بھی شہید کر دیا گیا اور اسی طرح یہ اس نویت کا پہلا واقعہ نہیں تھا گزشتہ کچھ دن پہلے دیکھا جائے تو دو واقعات مزید ایسے ہو چکے ہیں لہٰذا ہماری ریاست کو چاہیے ہماری حکومت کو چاہیے جتنے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ خدارہ وہ نوٹس نے اور دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ملک میں انارگی پیدا کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ جو ملک کے اندر اس طرح کے دہشتگردی کے واقعات کو دوبارہ رونما کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں